نمسکر دوستو میں آپ کا دوست نریس سواگت کرتا ہوں پھر سے ایک بار آپ کے اپنے گارڈنگ چینل برڈس آف اپنیس میں اور دوستو آج ہم بات کرنے والے مدھمالتی کے پیڑ کے بارے میں یہ جو پلانٹ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں مدھمالتی کا پلانٹ ہے اس کے کچھ اور بھی نام ہے جیسے کی رنگون کریپر بھی اس پلانٹ کو کہتے ہیں چائنیز انیسکل بھی اسی پلانٹ کا نام ہے اور جھمکا بیل بھی اسی پلانٹ کو کہا جاتا ہے اس پلانٹ کو میں نے تقریبا تقریبا آٹھ مہینے پہلے اگست مہینے میں پچھلے سال لگایا تھا اور اب اس کی ہائٹ جو ہے تیرہ سے چودہ فٹ جو ہے اس کی ہائٹ ہو گئی ہے اور اس پلانٹ کی ایک اور خاصیت ہوتی ہے دوستو اس کا جو فلاور ہوتا ہے وہ شروع میں ایسے وائٹ کلر کا ہوتا ہے اور جیسے جیسے فلاور ایج کرتا ہے تو پنک کلر کا ہوتا ہے پہلے اور پھر دارک ریڈ کلر میں کنوارٹونا شروع کر دیتا ہے تو یہ کافی امیجنگ لگتا ہے دیکھنے میں بھی اور ایک ہی برانچ پہ جو ہے دھیر سارے اس کے فلاور بڑھاتے ہیں اور جب سارے فلاور ایک ساتھ بلوم کرتے تو دیکھنے میں یہ کافی اچھا لگتا ہے تو آج اس پلانٹ کی کیر کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے میں نے اس پلانٹ کی کیر کی اور آپ بھی کن چیزوں کا دھیان رکھ سکتے ہیں جن سے آپ کا پلانٹ جو ہے ساتھ سے آٹھ مہینے میں اس طرح کی ایوی بلومنگ دینا سرو کر دے گا اور اچھے اسے گروہ کر جائے گا تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں دوستو اس پلانٹ کو گروہ کیسے کر سکتے ہو میں یہ پلانٹ نرسری سے پرچیز کر کے لے کے آئے تھا اس پلانٹ کی روٹ سے جو ہے دھیر سارے سکرز نکلتے ہیں جب میں لے کے آئے تھا تو اس میں ایک ہی سٹیم تھا اس کے نیچے اور روٹ سے نئے نئے سٹیم جو ہے اپنے آپ ہی نکلتے ہیں تو میں نے شروع میں کچھ سٹیم جو ہے پرون بھی کر دیئے تھے لیکن آپ کے جو نئے سٹیم نکلے ان کو روٹ ڈیویجن کر کے آپ الگ کر کے نئے پلانٹ بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس طرح کی جو سوفٹ ووڈ کٹنگ جو ہے وہ آپ لے کے اس کو اگر روٹنگ ہارمون کی مدد سے لگائیں گے تو وہ ہے وہ پورا پورا جو ہے نئے پلانٹ میں گروہ کر جاتا ہے پر یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے روٹ ڈیویجن جو ہے وہ ایک آسان طریقہ ہے روٹ ڈیویجن کیسے کرے اور روٹ ڈیویجن سے آپ پلانٹ جو ہے رنگون کریپر کا کیسے لگائے اس پر میں ایک ویڈیو ابھی بنانے والا ہوں تو آپ چینل سبسکرائب کر لیجیے اگر نئے بھی ہو رہے تو اور اس پلانٹ کی کیر سے ریلیٹیڈ ہے اگر چیزوں کی اگر ہم بات کریں دوستو تو اس پلانٹ کو جو ہے سن لائٹ 6 سے 8 گھنٹے چاہیے ہوتی ہے اچھے سے بلومنگ کرنے کے لیے یہ ایک ٹروپیکل پلانٹ ہے تو اس کو ٹروپیکل پلانٹ کو جو کنڈیشن چاہیے ہوتی کچھ کچھ ویسی کنڈیشن اس پلانٹ کو چاہیے آپ اس کو جب بھی وارٹرنگ کریں تو اتنی زیادہ وارٹرنگ نہ کریں مطلب ہر ٹائم اس کی روٹ جو ہے اگر مویسٹ رہتی ہے تو روٹ روٹ ہونے کا چانسیز رہتا ہے جب بھی وارٹرنگ کریں تو ڈیپ وارٹرنگ کریں لیکن پھر اس کے بعد اس کی مٹی سوکنے دے مطلب تھوڑا ڈرائی کنڈیشن اس پلانٹ کو دے تاکہ ایک ٹروپیکل کنڈیشن اس کو مل پائے اور یہ پلانٹ جو ہے اچھے سے گروہ کر پائے اگر ہم بات کریں فرٹیلائجر کی تو دوستو اس پلانٹ کو آپ سال میں دو بار فرٹیلائجر جو ہے کمپوسٹ دے سکتے ہیں کمپوسٹ میں آپ اس کو ایک دار دو فروری اینڈ میں آپ اس کو کمپوسٹ IDE کر سکتے ہیں اس پلانٹ میں اور ایک دار جب رینی سیجن تھوڑا ختم ہو اس ٹائم پہ آپ فٹیلائجر عیڈ کر سکتے کیونکہ رینی سیجن جب ختم ہوتا ہے تو رین جو ہے سا رے فٹیلائجر جو ہے سوائل سے ایک بار سارے نکال دیتی ہے تو آپ سردیاہ سرو ایک دравля سرو اس ٹائم پہ کر سکتے ہیں تو اس چیز کی آپ زیادہ پروہ مت کیجئے سردیوں میں اس پلانٹ کے پتے جڑنا ہے ایک عام چیز ہے اور خاص کر کے گرمیوں میں اگر اس پلانٹ کو اگر کوئی دیوار کا یا ایسا کوئی سپورٹ نہیں ہے اور سیدھا سیدھا پورا چھے گھنٹے اس کو ڈائریکٹ دھوپ میں لگ رہی ہے اور دھوپیر کی تیخی دھوپ بھی لگتی ہے تو کچھ پتے اس کے پیڑے بھی پڑ جاتے ہیں جیسے آپ اس پلانٹ میں بھی دیکھ پا رہے ہوں گے تو وہ بھی کوئی اتنا بری کا پوائنٹ نہیں ہے اور رینی سیزن میں جب باریس ہوتی ہے تو یہ پلانٹ جب ایک ہومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے اور باریس ہوتی ہے اور ایک ٹروپیکل کنڈیشن اس پلانٹ کو پوری پوری ملتی ہے جب گرمی بھی ہوتی ہے نورتھ انڈیا میں تو یہ پلانٹ جو ہے رات و رات جو اتنی گروہت کرتا ہے کہ آپ دیکھ کے سرپرائز ہو جائیں گے تو اس پلانٹ کی کیر سے ریلیٹیڈ اتنا ہی دوستو تو اس کے علاوہ اگر آپ چاہے تو ایک بار جب سپرنگ سیزن ہو جیسے فروری کا مہینہ جب آئے تو ایک بار اس میں آپ جو ہے پروننگ کر سکتے پروننگ کریں گے تو نئی گروہت اچھے سے نکلے گی اور پلس آپ اس کا جو سائز ہے وہ اچھے سے منٹین کر پائیں گے اس پلانٹ کا تو اس پلانٹ کی کیر سے لیٹیڈ یہی سب چیزیں تھی دوستو ان سب چیزوں کا دھیان رکھئے اس پلانٹ کو گروہ کرنا کافی آسان ہے اور یہ ایک اچھا وائن پلانٹ ہے اس کو آپ ایجلی اپنے گارڈن میں گروہ کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولے دوستو اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نئے ویور ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے آج کا ویڈیو دیکھنے کے لیے تینکیو دوستو دنہواد